سبو سویرے اسمبلی میں جتنی باتیں آپ سے اچھی اچھی باتیں آپ سے ہوتی ہیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریف سب سے بڑی چیز کتابی ہدایت آسمانی کتاب جو اپنے صحیح مطن کے ساتھ صحیح حالت میں اس دنیا میں موجود ہے سب سے بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے ان کی آیات آپ کے سامنے ترجمہ ہوتی ہیں اور پڑی جاتی ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ غور سے سنا کریں اس کے بعد احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے ہیں جو ہماری رانمائی کے لیے ہیں ان کو غور سے سنا کریں پوری توجہ دیا کریں انہی سے آپ کی زندگیوں میں بڑا فرق پڑے گا آپ کی زندگیاں ہم چاہتے ہیں کہ بدل جائیں سو فیصد بدل جائیں اللہ کے آکامات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ڈھل جائیں اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں اس لیے ہر بات کو غور سے سنا کریں اور پھر اللہ سے عمل کی دعا کیا کریں خیش رکھا کریں کہ توفیق اللہ نے دینی ہوتی ہے ہمارے پاس توفیق نہیں ہوتی سنتے ہیں غور سے سنیں اور پھر اس خیش کے ساتھ یہاں سے نکلیں کہ انشاءاللہ میں اس کی اوپر عمل کروں گا لاسٹ ٹیم میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرہ ہوتا ہے یادے آپ کو جب انصاف نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے ناانصافی ہوتی ہے جب انسان کوشش نہیں کرتا تو سست اور کہل بن جاتا ہے جیسے میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا اوٹ ویٹنگ دے ڈیول اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو شکار کرتا ہوں شیطان جانتے ہیں نیسے شیطان کو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں انسانوں کا شکار اس وقت کرتا ہوں جب وہ سست اور کہل ہوتے ہیں جب وہ ایک بیٹ پہ لیٹے ہوتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو دوسرے بیٹ پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں سوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جا کے کئی اور بیٹ جاتے ہیں زندگی میں کوئی لمحہ آپ کا سستی اور کہلی کا نہ ہو ذہن بنا لیں کوئی بھی لمحہ سستی اور کہلی میں مت گزارے ہمیشہ اچھے کام کا سوچیں اور عمل کریں اس میں آپ کو طاقت بھی ملتی ہے توانائی بھی ملتی ہے اس میں آپ کو عزت بھی ملتی ہے شورت بھی ملتی ہے تمام چیزیں اسی میں پوشیدہ ہیں کہ اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں جب ہم سست بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایسے نہیں ہوتے انسان کی مثال جو ہے بیری جہاز کی طرح ہے بیری جہاز جو پانیوں کے اوپر تیرتے ہیں کار اگر خراب ہو جائے نا تو کار کو آپ ایک طرف روک کے سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن بیری جہاز رکھتا نہیں ہے کیوں جب اوپن سی کے اندر جہاز رکھ جاتا ہے یا اس کا سٹیرنگ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ لہریں آتی ہیں اس کو بہا کے کسی اور طرف لے جاتی ہیں وہ جا کے اس طرح بہا لیتی ہیں کہ وہ رک نہیں سکتا وہ پھر جا کے چٹانوں سے ٹکراتا ہے کسی اور چیز سے ٹکراتا ہے کسی اور شپ سے کسی بورٹ سے کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے انسان کی مثال ایسی ہی ہے جب انسان اپنی منزل کی طرف سٹیرنگ نہیں کر رہا ہوتا جب انسان کسی مقصد کی خاطر کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر یہ وقت کی لہریں جو ہے اسے بہا کر کہیں اور لے جاتی ہیں حضرت میں نے نیپولین نیل کا ذکر کیا تھا آج میں علامہ اقبال کی ایک فارسی کی نظم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیسوی صدی میں شیطان جس کو اللہ تعالی نے بڑی طاقت دی ہے اس نے اللہ سے طاقت مانگی تھی اس لیے مانگی تھی کہ اس کو پتہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کے پاس بڑی طاقت ہے اللہ نے جب اپنا خلیفہ اس زمین کی اوپر بنایا ہے زمین کی اکمرانی اس کو دی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو صلاحیتیں بھی اتنی دیوں گی تو شیطان نے بڑی صلاحیتیں مانگی تھی کہ میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے مجھے صلاحیتیں دے اللہ نے اسے بڑی طاقت دی تھی اور واقعی وہ ہمارے خیالات میں بھی گھوست جاتا ہے ہمارے وجود میں بھی گھوستا ہے لیکن بیسویں صدی میں علام اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ تُو نے مجھے طاقت دی تھی لیکن میں تو بور ہو گیا ہوں مجھے اس صدی میں کوئی مرد آہن نہیں ملتا جس کو توڑنے کیلئے مجھے اپنی طاقت لگانی پڑے میری طاقت اور توڑنائی ضائع ہو رہی ہے کیونکہ اس صدی میں ایسا مرد مجاہدی کوئی نہیں ملا اس مسلم امبہ میں جس کو گمراہ کرنے کیلئے مجھے بڑی طاقت کی ضرورت پڑی ہو تو یہ ساری چیز سمجھانے والی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو اتنا سوس اور کہل بنا دیا اور ہم حق اور حق پر کھڑے رہتے تو شاید شیطان کو بڑی کوشش کرنے پڑتی وہ بور نہ ہوتا بس میری نصیحت ہے آپ سے کہ ہر لمحے سوچیں کہ یار میں ایسے تو نہیں ہوں کہ بس کائل بیٹھا ہوں ہر لمحے میں کہیں وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ گپ لگائیں سوشل ہونے کی کوشش کریں اچھی چیزیں سیکھیں اچھی باتیں کریں لیکن اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں پھر آپ کو کوئی چیز گھوما نہیں سکے گی شکریہ بی بätta عیقی عیقی بات بات بات